دوستو بڑے بزرگ کہتے تھے کہ پولیس والوں کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی اچھی نہیں ہوتی یہ شیمپو پچاس پچاس روپے کے لیے اپنے ضمیر کو بیش ڈالتے ہیں ویسے تو آپ سب پاکستان اور انڈیا کی پولیس کی ریپوٹیشن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو پاک انڈیا پولیس کے سب سے امبیرسنگ مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو آپ میں سے زیادہ در لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ انڈیا میں شراب پینا بلکل عام سی بات ہے ویسے تو وہاں شراب پینے پر کوئی بابندی وغیرہ نہیں ہے لیکن کیا ہو اگر پولیس والے ٹن ہو کر ڈیوٹی پر ہی آ جائیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرابی پولیس والوں کی ہیں انڈیا میں کئی پولیس والے ایسے ہیں جو آن ڈیوٹی ہی شراب پی کر فول ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پنجابی پولیس والا اس قدر نشے میں تھا کہ اس کے لئے کھڑی ہو پانا بھی impossible ہو گیا تھا آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح بری طرح گیرا ہوا تھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کے علاوہ یہ کانگڑی پہلوان ساری رات نشہ کرتا رہا اور صبح وردی پہن کر تھانے پہنچ گیا لیکن یہ پولیس والا جہاز بنا ہوا تھا جو کہ لاسٹ میں کریش بھی ہو گیا تھا اس کے بعد یہ پولیس والے چاچو تو دیسی دارو پی کر دن دہاڑے پبلک ٹوائلٹ میں ہی سو گئے تھے لیٹرلی وہاں کی پولیس والوں کا یہ حال ہے کہ ان شرابیوں کو عوام اٹھا کر سمال رہی ہوتی ہے ایون اس ویڈیو میں تو ایک بندے نے پولیس والے شرابی کو اٹھا کر بائک پر بٹھا دیا تاکہ وہ تھانے دفع ریٹ ہو جائے لیکن وہ تو دوسری دنیا میں پہنچ چکا تھا اب اس سے شرناک حرکت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے بائی بائی سٹارٹا گوڈ بائی گیا سب باس ملتا بہت بڑیا ملتا ویسے تو ہم سب قانون کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر قانون اپنی عزت خود بھی لٹوانا شروع کر دے تو اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے ویل یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آئی جی سن ہیدراباد کی پولیس فورس کے پاس وزرڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے خیر اپنے سینئر پولیس آفیسرز کو تو سیلوٹ کرنا ہی پڑتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان بکریوں کو رشوت کھانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ویل ان سے اچھا سیلیوٹ تو گورنمنٹ سکول کا گارڈ کر لیتا ہے اینیوے بکریوں کے سریوڑ کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ شیمپو پریڈ بھی نہیں کر سکتے جس طرح ساس اور بہو کی آپس میں نہیں بنتی اسی طرح یہ لوگ بھی مل کر کچھ نہیں کر سکتے پریڈ کے دوران ایک پولیس والا شمال اور دوسرا جنوب کی طرف جاتا ہے اینیوے یہ لوگ کوئی کام تو نہیں کر سکتے لیکن اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے تو پھر تو ان سے جتنا مرضی ڈانس کروا لیا جائے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ چھمی پولیس گروپ سستے ٹھمکے لگا رہا ہے ویسے تو یہ وردی کافی روب والی ہوتی ہے لیکن ان بکریوں نے تو یونیفارم کی عزت کو بھی بیش ڈالا ہے دوسرا اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ اس بندے کو ضرور جانتے ہوں گے نو آفینس لیکن اس بندے نے پولیس والوں کا اصل چہرہ دکھا کر پبلک میں لوگوں کو بتایا کہ تھانے میں یہ لوگ کیسے بھیہیو کرتے ہیں نیوز ریپورٹر اس کی illegal حرکت پر سوال کر رہا تھا اور یہ آلو بخرا گالیاں نکال کر گھوسے مارنا شروع ہو گیا ویل آجی پنجاب صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ورنہ اس نے انہیں بھی بیزت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اصل میں جب ان میٹرک فیل ماں کے لادلوں کو وردی ملتی ہے تو یہ اپنی اوقات سے باہر آ جاتے ہیں شاید جڑ بھائی پر بھی کئی فنی میمز بنائے گئیں اور لیٹرلی یہ بندہ اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا ویل سب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں صرف رشوت اور پاور کے لیے بھرتی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی شرمناک بات ہے دوستو آج تک ہم سب کو لگتا تھا کہ رولر سکیٹس چوز بچوں کے لیے ہوتے ہیں افکورس ان میں ٹائرز لگے ہوتے ہیں اور بچے کافی فن بھی کرتے ہیں لیکن بھئی کراچی کی پولیس غربت اور بجڑ سے اتنی تنگ آگئی کہ انہوں نے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ٹائروں والے بوڑ پہنا دیئے یار آپ سب کو تو پتہ نہیں ہے لیکن کراچی کے حالات کافی خراب ہیں اور وہاں موبائل سنیچنگ اور چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں لیکن یار یہ ٹائر والے بوڑ پہن کر پولیس کیا اکھاڑ لے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ روڑ پر کھڑے ہی بہت ہیں اور یہ بوڑ پہن کر تو روڑ پر اپنا ہی موہ توڑوا لیا جائے گا دوسرا بائک پر سنیچنگ کرنے والے ان ٹائروں والے ماموں کا ویڈ کریں گے یا پھر وہاں سے باگ جائیں گے ویل میں پولیس ٹیکنیکس اور سٹریٹیجیز کے خلاف تو نہیں ہوں لیکن اس سے اچھا پلان تو مسٹر بین اپنی ویڈیو میں بنا لیتا ہے ویل یہ پلان مارچ دوزار اکیس میں انپلانٹ کیا گیا تھا لیکن ایس ایکسپیکٹیڈ یہ آئیڈیا کام نہیں کیا کیونکہ پولیس والے ان ٹائروں والے بوٹوں کے ساتھ سپاہی کم اور مداری زیادہ لگتے تھے اور ان سے ایک بھی کرمینل نہیں پکڑا گیا دوستو عام طور پر لوگ ٹائریک پولیس کو زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ پلسیے کسی کو بھی روڈ پر رو کر این گھین کر سکتے ہیں این وین بیچاروں کی ریپوٹیشن آگے ہی بڑی خراب تھی اوپر سے ایک انڈین ٹائریک پولیس والے نے ناش ناش کر روڈ کو ڈانسنگ کلپ بنا دیا ملی اڈیا کے سب سے نچیلے آفیسر رنجیت سنگھ سے جہاں باگی ٹائریک پولیس والے ڈیوٹی کے دوران زندگی سے تنگ آ کر دھوپ سیک رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بھائی ساپ ٹریفک کے درمیان میں جلے بھی بھائی بن جاتے ہیں ویسے تو ٹریفک کو سگنل دینے کا کام نارمل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن رنجیت آفیسر ناغن سٹائل میں ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ گرمی میں ناش ناش کے ہلکان ہونے کے باوجود بھی ان کی سیلری میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا بیسیکلی ڈانسنگ کاؤپ رنجیت سگنل پر کھڑی ٹریفک کا مندر انجن کرتے ہیں وہ بھی فری میں مزید بات یہ ہے کہ رنجیت جی کو لگتا ہے کہ روڑ پر ناشنے سے لوگ ٹریفک روز کو فالو کریں گے اس لحاظ سے تو پولیس والوں کو کریمنل کے سامنے ناغن بن جانا چاہیے تھا تاکہ دیش سے کرائم کو کم کیا جا سکے اور یار آپ کو تو پتہ نہیں ہے لیکن نجیت سر کی انسپیریشنل سٹوری سن کر میرے تو گردوں میں سے بھی آنسو نکل آئے ہیں جب ٹریفک جوائن کیا تھا تو بہت ساری روڈ ایکسٹین میں موتیں ہو رہی تھیں مجھے بہت دھککا پوچھا that's why میں نے decide کر لیا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جس سے لوگ ٹریفک سنگل کو دل سے فالو کریں گے اور میرے انجر کا جو دانسر تھا جو ایک کھلاڑی تھا اس کو میں روڈ پر لے کے آیا اور دوسو پولیس والے چاہے کتنے ہی نکم میں کیوں نہ ہوں اٹ لیسٹ انہیں گن چلانے کی ٹریننگ تو دی ہی جاتی ہے لیکن کیا ہو اگر بندہ دس پندرہ سال پولیس آفیسر بند کر تھانے میں گزار دے اور اسے گن کی جی بھی پتہ نہ ہو یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اسے دسمبر دوزار بائس میں انڈین پولیس نے ریکارڈ کیا تھا اصل میں اتر پردیش کے ایک سینئر آفیسر لوکل تھانوں کی انسپیکشن کر رہے تھے انہوں نے ایک تھانے کے سب انسپیکٹر کو بلایا اور اسے رائیفل لوڈ کرنے کے لیے کہہ دیا لیکن یہ پولسیا گن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس بندے نے گولی کو رائیفل کے اگلے ہوس میں ڈال دیا اور جب اسے ان لوڈ کرنے کے لیے کہا گیا تو بھائی ساپ نے آگے والے ہول سے گولی باہر بھی نکال دی مزگی بات یہ ہے کہ جب ڈی ایس پی نے اس سے پوچھا کہ ایسے گن چلانے سے کیا ہوگا تو اس ٹماتر کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے گن چلانے سے کسی کو چوٹ نہیں لگے گی نہیں ویسے بات تو صحیح تھی کیونکہ گن سے تو چومیاں لوڈ کر کے ہپیاں کو شوٹ کیا جاتا ہے اینوی یہ سین دیکھنے کے بعد تو پورے انڈیا کا انسانیت پر سے بھروسہ اٹ گیا ہوگا دوستو آپ سب نے موت کی کوئے میں موٹر سائیکل چلتی ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی پولیس والوں کو بائک پر مداریاں کرتی ہوئے دیکھا ہے ولی یہ جو چاچو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام غلام مصطفیٰ ہے یہ فیروز آباد کے پولیس ٹیشن میں ایک اے ایس آئی ہیں ایک دن ان کی ڈیوٹی ایسی جگل لگ گئی جہاں جیو نیوز والے ریپورٹ بنا رہے تھے ولی کیمرو کو دیکھ کر چاچو کے اندر کا سنگم جا گیا اور انہوں نے بائک پر گن کے ساتھ سٹنٹ کرنا شروع کر دیا اصل میں چاچو نیوز ریپورٹر کے پاس آئے اور کہا کہ میری بیوی ٹی وی دیکھ رہی ہے اسی لئے اسے انپریس کرنے اور بتانے کے لیے کہ پولیس کی جوب کتنی خطرناک ہوتی ہے اس کی ویڈیو بنائے جائے چاچو نے بائک پر یہ حرکتیں کرنا شروع کر دی اور گن اٹھا کر ادھر ادھر جانے لگے مزید بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی سینئر آفیسرز نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا آن ڈیوٹی ایسی حرکتیں کرنے پر ای ایس آئی گھولام کو فوراں مواطل کر دیا گیا اور نہ صرف اتنا بلکہ ان پر کاروائی بھی شروع کر دی گئی ویل چاچو کی بیوی ایمپریس ہوئی کے نہیں اس بات کا تو پتہ نہیں لیکن ان کی ہیرو پنتی تو بری طرح فیل ہو گئی